ویلکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میکنیمر باکر ٹیسٹ کی میکنیمر باکر ٹیسٹ بسیکلی میکنیمر ٹیسٹ کی ایکسٹینشن ہے اور میکنیمر ٹیسٹ میں ہمارے پاس جو ڈیپنڈنٹ ویریبل ہے اس میں وہ ڈائیک آٹمس ہوتا ہے اس کی صرف دو کٹیگریز ہوتی ہیں لیکن اگر یہ دو کی بجائے تین کٹیگریز ہو جائیں دو سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہم میکنیمر ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم میکنیمر باکر ٹیسٹ یوز کرتے ہیں جب ہمارا ڈیپنڈنٹ ویریبل جو ہے اس کی دو سے زیادہ کیٹیگریز ہوں تو ہم میکنیمر باکر ٹیسٹ یوز کرتے ہیں باقی ہمارا انڈیپنڈنٹ ویریبل اس کیس میں بھی نومینل ہوتا ہے اور ڈیٹا ہمارا اس میں بھی ریلیٹیڈ ہوتا ہے یعنی سیمپل ہمارا جو ہے وہ related ہوتا ہے یا paired سیمپل ہوتا ہے اب یہاں پہ example ہم نے لی ہے کہ ایک workshop data analysis پہ کروائی جاتی ہے 20 students کو اور اس میں یہ امید کی جاتی ہے کہ students workshop لینے کے بعد جو ان کا use excel کا اس میں کچھ بہتری آئے گی اور اس میں تین طرح کے level جو ہے وہ اس میں لیے گئے ہیں ایک ہے below average user of excel ایک دوسرا level average user اور تیسرا above average تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو excel کی workshop ہے اس کا impact کتنا آتا ہے اور یہ جو user کا level ہے وہ improve ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو data ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے 20 students کا یہ data موجود ہے یہ students کے نام ہے a b c d e and so on اور before workshop ان کا level کیا تھا student a جو ہے وہ above average تھا before workshop اور after workshop b وہ above average ہے student b before workshop اس کا جو ہے وہ average level تھا اور after workshop above average ہے and so on یہ data ہے ہمارے پاس اب ہم نے یہاں سے contingency table میں convert کر لیا اس data کو اور before workshop اور after workshop جو ہے ان کے تینوں levels کو یہاں پر لے لیا ہے below average average and above average اور after workshop بھی لے لیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک cell میں کتنے students جو ہیں وہ fall کرتے ہیں جیسے ہمارا جیسے یہ ہمارا cell جو ہے یہ ہے below average یعنی before workshop below average تھا اور after workshop بھی below average ہے تو اس میں دو students ہیں یہ ہم نے کیسے بتا کیا ہے یہ ہم نے ہم count بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں calculations کی ہیں اور ہم نے count ifs والا option use کیا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے mac nimmer test میں کیا تھا تو ایک دفعہ میں واپس اس کو کر دیتا ہوں جیسے is equals to count ifs count ifs کو لیا ہم نے اس کے بعد جو ہماری range ہے یہ جو ہمارا cell ہے پہلا والا اس کو ہم نے select کیا اور اس کے بعد ہم کاما لگائیں گے اور پہلا ہمارا ہم یہاں پہ لے رہے ہیں below average تو below average جو ہے وہ اس کا جو below average ہے اس کو ہم نے اس کی coding 1 کی ہے اور پھر average کی coding 2 ہے اور above average کی 3 ہے تو یہاں پر ہم 1 لکھ لیتے ہیں کیونکہ below average اور below average کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر کاما لگاتے ہیں اور پھر ہم after پورا column ہے یہ والی range پوری select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس کاما لگائیں گے اور پھر 1 لکھیں گے کیونکہ below average اور below average کو دیکھ رہے ہیں پھر bracket close کیا اور ہم enter press کریں گے تو یہ ہمارے پاس دو students آگے جو کہ پہلے بھی below average تھے بعد اس cell میں کیا ہوگا کہ پہلے below average تھے اور بعد میں average ہوگئے تو first time ہم one لکھیں گے یہ formula بار میں یہاں پر میں نے بلکل وہی چیز کی ہے یہاں one لے لیا ہے اور یہاں پر two لے لیا پھر تیسرے cell میں جائیں گے پہلے below average تھے بعد میں above average ہوگئے تو یہاں پر بلکل ویسے ہی پہلے والے یہاں پہ one آگیا اس کے بعد یہاں پہ three آگیا اس طریقے سے ہم یہ پورا contingency table جو ہے اس کو fill کر لیں گے جو کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے اس طریقے سے واقعی سارے cells کو بھی ہم یہاں calculate کر لیں گے count کر لیں گے count ifs کے function کو use کر تے ہو پھر یہ row total بھی آگیا column total بھی آگیا ہمارا null hypothesis میں یہ ہے کہ there is no significant difference in the use of excel before and after workshop اور alternate hypothesis میں یہ ہے there is a significant difference فارمولہ جو اس میکنمر باکر ٹیسٹ میں use ہوتا ہے وہ فارمولہ یہ دیا ہوا ہے اس فارمولے میں nij minus nji square divided by nij plus nji i stands for rows اور j stands for columns جیسے کہ اگر میں اس cell کی بات کروں تو اس cell میں یہ first row ہے اور first column ہے تو یہاں پہ i بھی 1 ہے اور j بھی 1 ہے اگر میں اس cell کی بات کروں تو یہ row 1 اور column 2 ہے تو یہ پہ آئے جو ہے وہ 1 ہے اور j 2 ہے تو اس کو ہم یہ پہلا والا اس کو n11 کہیں گے تو یہ n12 ہوگا یہ والا n13 ہوگا جب second row پہ آئیں گے تو یہ row number 2 اور column number 1 ہے تو n21 ہو گیا 1 32 and 33 اس طریقے سے یہ i اور j ہیں اچھا i is less than j i جو ہوگا یعنی row جو ہے وہ column سے less ہے تو ہم نے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ یہ ہم جب formula use کر رہے ہوں گے تو اس میں ہم نے یہ sum لینا ہے یہ nij minus nji square divided by nij plus nji کا اور ہم نے sum لینا ہے جہاں پر ان values کا sum لینا ہے جس میں row جو ہے وہ column سے less ہے اب ہم اس کو practically کریں گے کیسے کریں گے اس کو اس طریقے سے کہ یہاں ہم پہلے یہ جو ہمارے cells ہیں جہاں پہ کوئی change ہی نہیں آیا جو below average تھا پہلے بھی بعد میں below average آیا اس کو ہم ایک color کر دیتے ہیں جیسے یہ color کر دیا بلکل اس کو بھی ایسے کر دیتے ہیں جو پہلے بھی average تھا بعد میں بھی average ہے اس کو بھی color کر دیا اور جو پہلے above average تھا بعد میں بھی ہے اس کو color کر دیا تو یہ further ہماری اس calculation میں شامل نہیں ہوں گے تو اب ہم calculations پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے k ہمارا 3 ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس 3 categories ہیں below average average اور above average degree of freedom ہم کس طرح سے calculate کرتے ہیں normally degree of freedom جو ہوتی ہے ہماری k minus 1 ہو جاتی ہے لیکن یہاں degree of freedom کا ہمارا formula یہ ہوتا ہے کہ is equal to k which is 3 into into means steric sign bracket start k minus 1 again k minus 1 bracket close divided by 2 تو اس طریقے سے ہم اس کو calculate کریں گے تو degree of freedom ہمارا 3 آرہا ہے پھر ہم macknamor balker test کی جو value ہے جس کو b کا letter جو اس denote کرتے ہیں اس کی value ہم calculate کریں گے اس formula سے اور اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے لکھنا ہے is equal to اس کے بعد ہم نے bracket start کیا اچھا اب یہاں پہ ہم نے nij minus nji ka score لکھنا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے جیسے یہ ہمارا cell ہے جس میں seven values کی آرہی ہے اس کو ہم نے لیا پھر اس میں سے ہم نے minus کرنا ہے یہ والا cell جو ہے جس پہ یہ seven لکھا ہوا ہے اس cell کا نام کیا ہوگا n اس cell کا نام ہوگا n12 اور n21 جو ہوگا وہ یہ والا cell ہوگا تو minus n21 کریں گے اور پھر ہم bracket close کر کے اس پہ ہم power لگا دیں گے اس کا square کر دیں گے square کرنے کے بعد ہم divide کریں گے انہی cells میں واپس ان کو plus کر کے تو پھر ایک دفعہ ہم bracket start کر لیتے اور واپس ہم اس cell پہ آ جاتے اور plus پھر یہ والا cell جو ہے اس کو اور bracket close کر دیا تو یوں one اس کو ہم نے یہاں پہ calculation کر لی اب ہم نے sigma کا مطلب ہے کہ پھر آگے ہم plus کا sign لگاتے ہیں اور پھر ہم یہ چیز واپس repeat کرتے ہیں اگلے والے cells کے لیے اگلے والا cell کون سا ہوگا اگلے والے cell پہ جیسے میں bracket start کرتا ہوں اور میں جیسے اس cell پہ آ جاتا ہوں یہ cell ہمارا جو ہے اس کا نام ہوگا یہ cell ہمارے پاس ہے 2 3 second row اور third column تو یہ n 2 3 ہے پھر minus n 3 2 ہوگا n 3 2 جو ہے وہ یہ والا cell ہوگا تو minus this اس کے بعد ہم نے bracket close کیا پھر پھر اس کے اوپر power لگائی یعنی square کیا اور پھر ہم نے divide کرنا ہے اس ہی سیلز کو plus کر کے تو واپس یہاں پر آ جائیں گے this اور پھر plus this cell اور bracket close تو یوں ہم نے یہ والا جو cross ہے اس کو ہم نے کر لیا اس کے بعد ہم نے یہ بھی کر لیا ہے اچھا جو ہم نے color کیے ہوئے یہ والے cells ہم نے in calculations میں use نہیں کرنے اچھا اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں کیا ہم نے plus کرنا ہے مزید اس کے اندر ہم plus کریں plus bracket start اور اب ہم نے یہ والا یہ والا cell لیا minus یہ والا cell 1 3 ہے پھر 3 1 یہ ہو جائے گا bracket close پھر اس کی power یعنی اس کا square کر دیا divided by ہے پھر انہی کو پلس کر اس میں لیں گے تو یہ انہی cells کو پلس کر اس میں لیا اور bracket close کر کر ہم enter press کریں گے تو یہ ہمارے پاس b کی value آ جائے گی which is 14 یہ پورے کا پورا formula یہاں پہ یہ formula بار میں یہ پورا formula موجود ہے same جو ہم نے پہلے cell ان کے لیے کیا تھا وہی چیز ہم نے 5 اور 0 کے لیے کی اور وہی چیز ہم نے 2 اور 0 کے لیے کی ہے یہ جو ہمارا cell تھا اس cell کا cell name تھا یہ 7 والا یہ 1 2 تھا پھر یہ 2 1 ہو گیا یہ 3 تھا یہ 3 1 ہو گیا اس کے یہ ہمارا 2 3 اور 3 2 والا یہ ہو گا تو ان کو ہم نے minus کر لیا اب پھر ہم p value اس کو calculate کریں گے اس کے لیے is equal to اور اس میں ہم kye پہ جائیں گے اور kye distribution پہ جا کے ہم اس کو double click کرتے x یعنی اس کی value پوچھ رہا ہے تو ہم نے 14 لکھ دینا پھر degree of freedom 3 ہے تو اس cell کو click کر دیتے 3 آ جائے گا bracket close enter 0.0029 یہ ہماری p value آگئی ہے which is less than 0.05 اس کا مطلب یہ ہے کہ null hypothesis reject ہو گیا null hypothesis ہمارا یہ تھا کہ workshop جو ہم نے کرائی excel پہ اس کا کوئی significant impact نہیں آیا کوئی significant difference نہیں ہے جو before workshop users تھے ویسے users after workshop ہیں لیکن ہمارا null hypothesis reject ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a significant impact of excel workshop on the users تو before workshop اور after workshop جو ان کا use ہے اس میں ایک significant difference آیا ہے